اینی ہاؤ مٹی پاؤ ہم نے پوری فلم یوکے میں بنائی ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ ہم نے جمہوں میں رکھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے میں بسیکلی سیمبل کیمپ آرسپورہ سے ہوں اور جنجوت سنگھ جو ہیں نانگ نگر سے ابھی وہ چندگر شفٹ ہیں تو یہ ایک بڑی خوشی والی بات تھی کہ ہم پڈیوسر ڈریکٹر دونوں جمہوں کے ہیں تو ہم نے پہلا فلم یہ ہمارا سولو فلم تھا تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس فلم کو ہم اس کا تھوڑا سا پارٹ ہم انگلینڈ سے شفٹ کر کے جمعوں میں کریں کافی اچھا لگا جب ہم نے یہاں پہ آکے شوٹ کیا ہری نواز ہمارا پہلا شوٹ ہوا وہاں پر کافی سپورٹیو تھے مسٹر نکل جو وہاں کے جی ایم تھے وہاں کا سٹاف ایون کی ویٹر سے لے کے ہائر اتھوٹی تک سب ہی نے ہمارا بہت اچھا ویلکم کیا وہاں پہ اور اتنے لوگ وہاں پر شوٹنگ دیکھنے آئے کم سے کم چھ سات سو بندہ وہاں پر آیا سب ہی نے بہت کریز اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں تھا کہ یہاں کچھ ہڑکم نہ ہو جائے کچھ ایسے ہیپننگ نہ ہو جائیں تو پر لیکن تو بھی انیسٹ پیپل آر ویری کورپریٹیو انہوں نے کافی ہمیں ساتھ دیا لوگوں سے اور ہمارے جو ایکٹر تھے انہوں نے بھی بڑے اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پکچرز لی باتیں کی انٹرویز دیئے تو پھر دوسرے دن ہم نے شوٹ کیا سکوس یونیورسٹی چٹھا میں وہاں پر بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرح سے سیکیورٹی دے گی مسٹر جیس سنگھ تھے ہمارے ٹرانسپورٹ آف چیئرمن انہوں نے ڈیو کوم صاحب نے سبھی نے جو ہائر اتھارٹیز تھی کافی وام ویلکم کیا اور کافی سپورٹ کی ہمیں شوٹنگ کافی لوگ ہمارے لوکل کومنیٹی کے تھے آرسپورہ سائیڈ کے پھر گاندینگر کے نانگر ہر طرف سے ہر طبقے سے لوگ آئے اور سبھی نے ان کا ویلکم کیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے اور ایکٹر ان کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی خوش ہوئے کہ وہی اتنے پیار والے لوگ ہم نے کہیں نہیں دیکھے ابھی جو مووی ہے وہ کون سی تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے اور کب تک انتظار کرنا پڑے ہاں جی یہ مووی جی اینی ہاؤ میٹی پاو 6th of October 2023 کو آپ کے جو سینما کر رہے ہیں یہاں پر وی مول جا کیسی جتنے بھی ہیں یہاں پر لگے گی 6th of October کو یہاں پر لگتر اوپری میاں نگری مومبئی کی بات سب کرتے ہیں لیکن میاں نگری مومبئی میں ایک تہاں سے تمام وہ کلاکار دکھتے ہیں جو انتراشیس طر پر اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں اپنی کلاکی لیکن پنجاب کے فیلم انڈاستری پورے ورلڈ وائیڈ میں اتنا کلیکشن کرتی ہے جب وہ ریلیز ہوتی ہے کہ مانو ایک طرح سے آیام ہی لکھ دیا ہو کلاکاروں نے کلا کی دنیا میں لیکن اپکار جی میرے ساتھ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ پاپس کے لیے لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں اور کومیڈی کے ساتھ ہساتے بھی ہیں اور جمہو سے تعلق رکھتے اور یہ کہہ سکتے ہم کہ واقعی پنجاب کے کلاکاروں کے قدم جو ہے اب جمہو کشمیر کی اور پڑ رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں جمہو واسیوں کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ اپکار جی خود جمہو سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد جب کلاکار یہاں آتے ہیں تو چار چاند جو ہے اپنی کلاکی بھی لگاتے ہیں پورا شرے جو ہے اپکار جی کو جاتا ہے ایک پنجابی مووی جو کومیڈی بیسٹ ہے جمہو میں ریلیز ہوگی اور جمہو کے ساتھ پورے وشو میں ریلیز ہوگی اور اچھی بات یہ ہے کہ شوٹنگ بھی یہاں پر ہوئی اپکار جیسے باتچت کرتے ہیں اپکار جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے میں نے کہا یورپ پراؤڈ ڈوگ رہا تو یہ کتنے سال ہو گئے اور یہ کلاکا چھتر کہاں سے آپ کی سفر کی شروع ہے ہاں جی سبھی اس چینل کو دیکھنا ملکہ میرا نمسکار سسریکال میں بیسیکلی یوکے سے ہوں انگلینڈ سے وہاں ایک شہر ہے برمنگم تو میں وہاں پر اپنے بزنس کرتا تھا تو دوزار انہی میں میری ملاقات ہوئی جنجو سنگسی سے جو چل میرا پوت ون ٹو تھری جو آپ نے سبھی نے دیکھی ہوگی انہوں نے وہ تینے فلمیں ڈائریکٹ کی اور جو بلوگ گوستر میں سپر سپر ڈوپر ہٹ رہی ہیں تو ان سے ہی مجھے یہ موٹیویشن ملی تو میں نے ابھی اسی سال یہ فلم اینی ہاؤ مٹی پاؤ ہم نے پوری فلم یوکے میں بنائی ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ ہم نے جمہوں میں رکھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے میں بیسیکل سیمبل کیمپ آرسپورا سے ہوں اور جنجو سنگھ جو ہیں نانگ نگر سے ابھی وہ چندگر شیفٹ ہیں تو یہ ایک بڑی خوشی والی بات تھی کہ ہم پڑیوسر ڈیکٹر دونوں جمہوں کے ہیں تو ہم نے پہلا فلم یہ ہمارا سولو فلم تھا تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہونا اس فلم کو ہم اس کا تھوڑا سا پارٹ ہم ہم انگلینڈ سے شفٹ کر کے جمہوں میں کریں جمہوں آپ نے جو چنا ہے تو کتنے سالوں کے بعد وہ یادے تازہ ہوئی کیونکہ آپ کہہ رہے کہ جمہوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کی جو کمپنی ہے پروڈکشن جو آپ کی یہاں پر کمپنی ہے وہ بھی آپ ہی کے ہوم ٹاؤن کے نام سے پہلے اس کا نام بتا دیں ہاں جی ہماری کمپنی کا نام ہے سیمبلز انٹرٹینمنٹ لیمینٹڈ سیمبل جیسے میں نے بتایا میرے گاؤں کا نام ہے سیمبل کیمپ جو تحصیل آرسپورہ کے آہ انڈر آتا ہے تو آہ یادیں افکورس آج ہی ہوتی ہیں ہم یہیں یونیورسٹی میں پڑے ہوئے ہیں آہ انہی کالوجس میں انہی سکولوں میں تو کافی اچھا لگا جب ہم نے یہاں پہ آکے شوٹ کیا ہری نواز ہمارا پہلا شوٹ ہوا آہ وہاں پر کافی سپورٹیو تھے مسٹر نکل آہ جو وہاں کے جی ایم تھے وہاں وہاں کا سٹاف ایون کی ویٹر سے لے کے ہائر اتھوٹی تک سب ہی نے ہمارا بہت اچھا آہ ویلکم کیا وہاں پہ اور اتنے لوگ وہاں پر شوٹنگ دیکھنے آئے کم سے کم چھ سات سو بندہ وہاں پر آیا سب ہی درموں کے لوگ آئے ہندو مسلم سے اور سب ہی نے بہت اتنی جادہ تھی کی ہمیں تھا کی آہ یہاں کچھ ہڑکم نہ ہو جائے کچھ ایسے آہ ہیپننگ نہ ہو جائیں تو پر لیکن ٹو بی انیسٹ پیپل آر ویری کورپریٹیو انہوں نے کافی ہمیں ساتھ دیا لوگوں سے اور ہمارے جو ایکٹر تھے انہوں نے بھی آہ بڑے اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پیکچرز لی باتیں کی انٹرویوز دیئے تو پھر دوسرے دن ہم نے شوٹ کیا سکاوس یونیورسٹی چٹھا میں وہاں پر بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرح سے سیکیورٹی دے گی مسٹر عجید سنگھ تھے ہمارے ٹرانسپورٹ آف چیئرمین انہوں نے ڈیو کوم صاحب نے سبھی نے جو ہائر اتھارٹیز تھی کافی وام ویلکم کیا اور کافی سپورٹ کافی سپورٹ کی ہمیں شوٹنگ کے دوران جو لوگ آپ تو آپ کہتے کہ بیسیکلی یو بلانگ ٹو سیمبل کیمپ مگر جو لوگ یہاں پر پہلی بار آئے وہ پنجاب کے کلاکار ان کو وہ ہسپیٹالٹی وہ پیار جو انہوں نے دیکھا ان کو کیسا لگا ہاں جی کچھ ایکٹر تو ہمارے بلکل ہی پہلی بار آئے تھے جیسے کرمجیدن مول تھے بین شرما تھے کافی خوش ہوئے وہ لوگوں سے مل کے کافی لوگ ہمارے لوکل کومیٹی کے تھے آرسپورہ سائیڈ کے پھر گاندینگر کے ہر طرف سے ہر طبقے سے لوگ آئے اور سبھی نے ان کا ویلکم کیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے اور ایکٹر ان کے ساتھ ایکٹر بھی خوش ہوئے کہ اتنے پیار والے لوگ ہم نے کہیں نہیں دیکھے ابھی جو مووی ہے وہ کون سی تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے اور کب تک انتظار کرنا پڑے ہاں جی یہ مووی جی اینی ہاو میٹی پاو سکس آف اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی تھری کو آپ کے جو سینما کر رہے ہیں یہاں پر وہ مول جا کیسی جتنے بھی ہیں یہاں پر لگے گی سکس آف اکتوبر کو یہاں پر لگتر اپراجپل کہہ رہے ہیں کہ ہم فلم فیسٹیولز کا آگاز کر رہے ہیں انٹرناشنل فلم فیسٹیول نومبر میں میس ورلڈ کا یہاں پر ہی کمپیٹیشن ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جمو کشمیر بدل رہا ہے لیکن فلموں کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ پنجاب کے کلاکار یہاں پر آئے تو پرشاسن کا کتنا سمرت نہیں پرشاسن کا بہت سمرت تھا ہم لاسٹ ایر آل جی صاحب سے ملے بھی تھے بڑی اچھی میٹنگ تھی ہماری انہیں کافی ہمیں آگے ڈائریکٹ کیا اپنے آڈوائزرز کو آہ اور ڈی سی صاحب کو ہم ان کو بھی جا کے ملے تو کافی انہوں نے ہمیں یہ بروسہ دیا تھا کہ آپ یہاں پہ آؤ جو بھی ہلپ ہوگی ہم کریں گے اور اس بار بھی ہم نے کیا ہمیں سیکیورٹی چاہیے تھی وہ پروائیڈ کی گئی آہ اے ڈی جی پی دوبارہ مرکی سنگ جی طرف سے ہم ان کا بھی بہت تینکیو کرتے ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں کہ جب ہم اگلا پروجیکٹ لے کے جمو میں آئیں گے جو پیار ہمیں اس بار ملا ہے اس سے زیادہ ہمیں نیکس ٹائم ملے اور میری سبی سے یہی گجارش ہے کہ اس مووی کو جتنا پیار دیں گے اتنا ہی ہمیں ایز اے پروڈیوسر ایز اے ڈائریکٹر ایز اے رائٹر ہم اور زیادہ کمفرٹیبل زون میں جائیں گے اور یہ کومیڈی مووی ہے اور یہاں پر یہ جو ٹائٹل ہے یہ سوچ کس کی تھی اینی ہاؤ مٹی پاؤ یہ سوچ بیسی کلی بڑا بڑا دیسیزن ہوتا ہے پر جادہ تر ڈائٹر اور رائٹر جو ہوتے ہیں یہ ان کی محنت ہوتی ہے یہ سوہتے ہیں یہ بڑی ایک اچھی کومیٹ بھی یہ ایک تکیا گلامی ہے نا اینی ہاؤ مٹی پاؤ کبھی زندگی میں ایسا بولا ہے کہ کسی کو نہیں ٹنشن نہیں لینا ہوتا ہے ہوتا ہے سمٹائن جب آپ جادہ کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے کسی بھی ہو جاتی ہے لانسٹ میں یہی ہوتا ہے چھڑو یار مٹی پاؤ اگے ودو تو سو ایک بڑے اچھی ایک میسیج والی فلم ہے کہ جتنا بھی کچھ آپ کی لائف میں ہو جائے انڈ آف دا ڈے انڈ آف دا ٹائم آپ کو یہی بولنا پڑے گا اینی ہاؤ مٹی پاؤ لوکل جو کلاکار ہیں وہ ہمیشہ شکایت کرتا رہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اس پر پنجاب کے کلاکار اور آپ خود جمعوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کتنا سہیوگ رہا اور کیا کچھ کردار انہوں نے نبھائے ہیں بلکل ہم نے ایک اسسٹن ڈریکٹر جمعوں سے لیا ہے اور کافی سارے ہم نے جو لوکل ایکٹر تھے کو ایکٹر تھے وہ ہم نے اس فلم میں لیا ہے جو ہمارے دو تین دن یہاں شوٹ چلا ہے اور ہم نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ جوب کریٹیوٹی یہاں پہ ہو اور میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ ہمارے رائٹر صاحب نے بھی یہاں پہ کافی انٹرویوز کیے ہیں ڈریکٹر نے بھی کی ہیں ہمارے جنیال پاجی انہوں نے بھی کافی بندوں سے ملے اور ایک ہم پرجیکٹ لے کے آگے ہم آنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہاں بلکل ہماری بات ہو چکی ہے ال جی صاحب سے بھی اور دیکھتے ہیں آپ اس فلم کو کتنا پیار ملتا ہے کیونکہ پیار ملنا بہت ضروری ہے ایک پروڈیویسر کے لیے بھی اور اپریشیشن ہوگا تو تب بھی انڈسٹری یہاں پہ آئے گی یہاں پر اگر میں کہوں تو یہ آپ نے اینی ہاؤ مٹی باو بھی بتا دیا آپ نے ایک سندیش پی دے دیا کومیڈی وے میں تو اب اس کے بعد آگے کیا اس کے بعد ہماری ایک دو فلم آلڈی لائن اپ ہو چکی ہیں صرف ہمیں لوکیشنز پر اب تھوڑا سا زور ڈالنا کہ کہاں پر کرنی ہے تو دیکھو دو تین مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا رب مانے کہ یہاں پر جس ہاں سے ہم کہتے تھے اسی کے دشک میں ستر کے دشک میں کپور پریوار بہت زیادہ کشمیر کی طرف رجحان کر رہا تو آپ نے کچھ تصویر بدلی ہے آپ جمہوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں پنجاب فلمیڈ ہاں جی بلکل جی وہ بڑے لوگ تھے ان کا سوچنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا میں ابھی بہت چھوٹا ہوں اس اتنے لیول کا نہیں ہوں بلکل جی دیان ہم کندرت کریں گے جمہوں کی طرف ہی کریں گے کشمیر کی طرف ہی کریں گے کیونکہ پہلے ہم جمہوں کی لیے اس لیے کریں کہ ہم یہاں کے ہوم ٹاؤن ہمارا ڈریکٹر بھی یہاں کا ہے میں بھی یہاں کا ہوں اور ایک الگ سا ایک پیار ہوتا ہے جمہوں والوں کے لیے جو ہم پورا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی یہ صاف طور پر مووی آنے والی ہے اکتوبر کے مہین میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پیار اس مووی کو دینا ہے کیونکہ اس میں کومیڈی کرتے کرتے ہساتے ہساتے آپ کو زندگی کے کچھ فسانے بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طرح سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سوچنا نہیں ہے اور سافدھانی سے آگے بڑھتے رہنا ہے اور کومیڈی وے میں آپ ہسیں گے بھی آپ اپریشیٹ بھی کریں گے آپ کو جمہوں کے کلاکار بھی اس میں نظر آئیں گے آپ کو جمہوں کی لوکیشنز بھی نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو ڈیریکٹر کا پروڈیوسر کا ایکٹر کا سب کا محنت بھی نظر آئے گا تو زیادہ سے زیادہ پیار اس مووی کو دیجئے گا اور لوگوں کو بھی یہ بتائے گا کہ آخر کار جمہوں کتنا بدل رہا ہے کہ تمام ڈیریکٹر پروڈیوسرز اگر یہاں پر آ رہے ہیں تو اپکار جی کا بہت بڑا یہاں پر کردار ہے اور شریجوہین کو بھی چاہتا ہے آپ ہمیں مارسط بنے دیکھتے بھی اسے جمہوں شوحان